اسلام علیکم گازی علب جس کے بار میں بہت سارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا یہ شہید ہو جائے گا اور عائشہ کے گرداری کیسے سب کے سامنے آئے گی ان سب پر آج ہم بات کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا ناظرین گازی علب جو کب بکڑی کے بچے کو پکڑا ہے تھا اور اسی درام کھہمے میں چلا گیا وہاں پہ عائشہ آتی ہے اور پھر اس کے اوپر وار کرنے کے بعد کھہمے کو آگ لگا دیتی ہے یا پھر ایسا ہونا بھی ممکن ہے کہ وہ کھہمے کو آگ لگائے اور گازی علب کو وہاں سے لے کر نکلے ایسا ہونا بھی ممکن ہے یعنی کہ کھہمے کو ہود آگ لگائے اور الزام گازی علب پہ لگا دے سب کو یہ لگے گا کہ گازی علب کی وجہ سے یہ آگ لگی اس وجہ سے جو دہج کا سمان ہے وہ جل جائے گا اور شادی میں تخیر ہو جائے گی شادی میں تخیر تو دونوں وجہ سے ہوگی یعنی کہ گازی علب کو اگر بچا بھی لیے جاتا ہے تو پھر بھی شادی میں تخیر ہوگی اگر ایسا خود اس کو بچاتی ہے تو پھر بھی شادی میں تخیر ہوگی کیونکہ جو دہج کا سمان ہے وہ تو جل جائے گا خیار جو بھی سورتیل ہو گازی علب کو کچھ نہیں ہوگا گازی علب بچ جائے گا رہی بات ایسا کی ایسا کے گرداری صاحب کے سامنے کیسے آئے گی اس کے بارے میں بہت سارے ناظرین جاننا چھاتے ہیں تو ناظرین میرے خیلے میں چند اپیسوڈ گزریں گے اس پہ کسی کو شک ہو جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ شک ہو جائے یعنی کہ ایلچم کی اور رہان کی شادی سے پہلے یہ سب ہو جائے اور اس کی گرداری صاحب کے سامنے آ جائے جس کے بعد ہی رہان کی شادی ہولفیرہ کا ساتھ ہو ایسا ہونا بھی ممکن ہے تو انصاف کے بارے میں آپ سب کے کیا رائے ہے تو آپ لوگ کی جو بھی رائے ہو آپ الگ اپنی رائے لازمیں دیجے گا